ماتے چلے کہ ممتاز قاضی کے چہلم جلوس کے شرکہ اسلام آباد میں داخل ہوئے مظاہرین اور پلس کے درمیان جھڑ پہ جاری ہیں اور اس موقع پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلس کی شیلنگ بھی ہوئی ہے یہ مناظر اپنے سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریلی کے کے ریلی جو ہے وہ بڑی تعداد میں اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہی تھی اور اسلام آباد میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اور آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر پلس کی جانب سے روکا گیا جس کے نتیجے میں مظاہرین اور پلس کے درمیان جھڑ پہ ہوئی ہیں پلس کی جانب سے شرکہ کو روکنے کے لیے شیلنگ بھی کی گئی مناظر بھی ریلی کے اپنے سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد ہیں لوگوں کی جو کہ ممتاز قاضی کے چہلم جلوس کے شرکہ ہیں اور انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ریلی لبیک یا رسول اللہ کانفرس کے شرکہ ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابی کا یا حبیب اللہ آج ستائیس مارچ کو یاکت باگ نام الفلی میں غازی ملت شہید نمو سے رسالت حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کہ ختم چہلم شریف کے موقع پر عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عقاد ہوا وہاں مطالبات پیش کیے گئے مگر حکومت کی غفلت اور قطعی کی بلیاد پر دونوں نے ہمارے مطالبات وہاں قبول نہ کیے ہم اپنی ورنگ کے مطابق اللہ کے فضل سے تمام قائدین وہاں سے اپنے اعلان کے مطابق بی چوک کی طرف روانہ ہوئے چشم فلک نے دیکھا لاکھوں کا اجتماع کوئی گنتی ہی حساب کی طرح ایک نظر نہیں آرہا حد نظر تکر تک لوگ تھے یہ طویل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد تقریباً بائیس کلومیٹر کا رستے میں جا بجا شیلنگ ہوئی شدید ترین شیلنگ لاتھی چار جوا گولیاں چلیں اس کے باوجود سلام عقیدت ہے ان قائدین کو علماء مشایخ کو آپ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے حسنا نہیں ہارا اور اللہ کے فضل سے اب یہ مارچ کا کاروان دی چوک میں دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں پیغام دے رہا ہوں اور ویسٹ کے گمشتوں کو بھی خبر دے رہا ہوں کہ غازی ممتع حسین قادری لا مارس نہیں غازی ممتع حسین قادری کا چیلم ایسا ہوا ہے جو تاریخ کا منفرد چیلم ہے اور اس کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مارچ کیا ہے یہ چشم فلک نے یہ نظارہ منفرد انداز کا آج اسلام آباد میں دیکھا مارچ بھی مارچ بھی ایسا نہیں دیکھا گیا ہونکہ بغیرک میڈیا اللہ اللہ بغیرک میڈیا Garden بغیرک میڈیا پہلانے چار بندے ہوتے ہیں بی چوکم اگر آ جائے تو فوراً کمرے ہی دی جاتی ہے یہ دیکھئے کارتوس ہم پہ چلاتے رہے گوڑیاں چلاتے رہے یہ میری جے بھریویاں کارتوسوں سے کتنا ظلم کیا ان لوگوں نے آشکان رسول پر نواز میں بھی یہ شیلن کرتے رہے یہ دیکھو کتنی تعداد میں کارتوس ہیں گوڑیاں ہیں جو ہم پہ برسائی گئی مگر آشکان رسول میں حوصلہ نہیں ہا رہا بغیرت میڈیا نے کمرج نہیں دی لاکھوں کا اجتماع مجھے کوئی حساب نہیں ہر طرف انسان انسان نظر آ رہے تھے اور اب بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے لیکن ان بغیرتوں نے یہ خبر جلا دی ہے بات چینلوں نے کہ قائدین وہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور اس طرح منزل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو یہ سارے چمکتے چہرے سامنے موجود ہیں یہ بھاگنے والے قائدین نہیں ہے یہ کچھ جانے والے قائدین ہیں حکم ہوگا دنیا کا آخری کناہ زمین کا خطر ہو جائے گا ہمارا جوش جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا ہمارا جوش جانے والے قائدین ہیں جوش جانے والے قائدین ہیں جوش جانے والے قائدین ہیں قائدین ہیں قائدین ہیں قائدین ہیں قائدین ہیں تو بھی اس جانے والے شامل ہو جاؤ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو یہاں آپ سوشل میڈیا کے لیے ہم پورے ملک میں پیغام دے رہے ہیں جو دور ہیں یا نہیں پہنچ سکتے اپنے شہروں میں دھرنوں کا اعتمام کریں اور جو قریب ہیں بارن اس جگہ پہنچے جہاں جنت کی خوشبوں آ رہی ہے کتنی بار تشکرہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا کتنی بار صدا بوجی لبے کی کہ میرے نبی میں حاضر ہوں میرے دل کے چین میں حاضر ہوں میری روی کے قرار میں حاضر ہوں میری قبر میں مجھے جنبات کھانے والے میں حاضر ہوں یہ بار بار عاشقان اکرار کر رہے ہیں پوری فضاؤں کو پرنوں کر دیا ہے جو دور ہیں فرن چلے تاکہ انہیں بھی جنت کی خوشبوں کی لذب پاسیف ہوتی رہے ہیں میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں ان پر اعتماد نہ کیا جائے اور میڈیا سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو دیکھیں انہوں نے قلبہ کس نبی کا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا مو بکھائیں گے یہ کھانا اور پانی بند کرنے والے یزیدوں کی رسک میں ان کا نام بھی شامل ہوگا برکہ ظالموں کے ساتھ جو معمولی صابی چلتا ہے وہ ظالموں کے ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے اس واسطے پر آپ کو گنڈے نہ کیا جائیں عاشقانِ رسول علیہ السلام وفا کے ساتھ جلوہ کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھے ہو گمران یہ چوری کھانے والے مجرور نہیں یہ خون دینے والے مجرور ہے تمہیں تمہاری زنسیہ تمہیں تمہارے ذر شرید لوگ غلط ریپورٹے لے رہے ہیں یہ بھاگنے نہیں آئے یہ پڑھانے آئے ہیں اس واسطے اپنے مطالبات کو ہم منوانے یاگٹے ہوئے ہیں کوئی کسی افوا پر کان نہ دھرے اللہ کا فضل ہے علماء مشایق اور قائدین کے چمک کے چہرے اور ان عراقین تھاٹھے مارتے سمندر کے جذبات کی لہے یہ بتا رہی ہے کہ سلح انقلاب کھڑی با چکی ہے اللہ کے فضل سے اس پاکستان کا مقدر بڑھلنے والا ہے غازی نموش رسالت حضرت غازی ممکان سیند قادری کا مقدس نشن مکمل ہونے والا ہے نظام مستفیل اسلام کا انتظار رکھتے ہوئے وہ دنیا سے مخصصت ہوئے ہیں اے غازی کے ساتھ پیار کرنے والوں غازی کی روح کے انتظار کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیس کر دو تاکہ اس ملک کے اندر دین اسلام شریعت محمد علیہ نظام مصطفیٰ سلن اللہ علیہ وسلم کا مکمل نفاظ دیا جائے آپ جہاں جو بیٹھے ہیں ایک ایک گھڑی آپ کی پوری زندگی کی نیگیوں کی بہار پر آ رہی ہے اپنے پورے وصور کے ساتھ خوبت کے ساتھ جلوہ کر رہنا ہے محول کو بھی پوری نظر میں رکھنا ہے افواہوں پہ کاننے کرنا استقامت اس مشن کے ساتھ اتھنی ہے کہ کتنے مقصد کے لیے تم گھروں سے نکل آئے ہو اور کتنی چُرہ کے ساتھ تم بیٹھے ہو کروڑوں سلام ہو تمہاری بلیری کو کروڑوں سلام ہو تمہاری وفاؤں کو کروڑوں سلام ہو تمہاری باہیاں مانکو کہ جل کے وہ تدس دودھ نے تُوہے ججبات آتی رہے لے بائک لے بائک